بے بسوں کو نہکہ اشارہ بہت ہے ڈوب دیکھو تنکے کا سہارہ بہت ہے اس بار کے عام چناؤں میں کانگریس کو ایسے ہی کسی تنکے کے سہارے کی درکار ہے اور شاید راجستان میں اس بار کچھ ایسا ہی گھٹنے بھی جا رہا ہے جسے نہ کہوال کانگریس بلکہ راجستان کے کئی دگج نیتاؤں کا بھوش بھی تیہ ہونا ہے تو بی جے پی نے راجستان سے مشن پچیس کا دعویٰ کرنا قریب قریب چھوڑ دیا ہے امیت شاہ سے لے کر بی جے پی پردیشت دیکھ سی پی جوشی بھی اب مان رہے ہیں کہ کانگریس اس بار راجستان میں خاتہ کھولنے جا رہی ہے بی جے پی نیتاؤں کے بیانوں کی مانے تو قریب آدھا درجن سیٹوں پر کانگریس کا پلہ اس بار بھاری نظر آ رہا ہے سی پی جوشی کا کہنا ہے کہ بی جے پی پچیس میں سے بیس سے بائیس سیٹیں جیت رہی ہیں اور زیادہ تر سیٹوں پر وہے کم سے کم ایک لاکھ کے مارجن کا دعویٰ کر رہے ہیں جبکہ پچھلی بار سولہ سیٹوں پر بی جے پی نے دو لاکھ سے زیادہ مارجن سے جیت درج کی تھی تو کہیں نہ کہیں کم بوٹنگ نے بی جے پی نیتاؤں میں ایک پرسپشن تیار کر دیا ہے کہ کانگریس نے اس بار فائٹ پر اپنی پکڑ بنا لی ہے ادھر فلو دی سٹا باجار میں بھی کانگریس کے نام کی آندھی سی آگئی ہے ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ رائستان میں اگر اس پار بی جے پی کی سیٹیں کم رہی تو مکھے منتری بھی بدلا جا سکتا ہے چرچائے تو یہ بھی ہے کہ وسندر راجے نے اپنے سٹائل میں شیٹس نیترت اسے سی ایم نہیں بنانے کی ناراجگی کو جتا دیا ہے راجے نے لوگ سبا چناؤں میں خود کو چھالا وار بارہ تک ہی سیمت کر لیا یہاں تک کہ چار سو پار کے لکش کے سوال پر بھی یہاں تک کہہ دیا کہ وہ صرف جھالا وار پر ہی دھیان دے رہی ہیں تو کچھ راجنیتی جانکار یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگ سبا چناؤں کے ٹھیک بات وسندرہ اپنی نئی پارٹی کا اعلان بھی کر سکتی ہے ایسے میں ڈیمیج کنٹرول کے لحاظ سے ہونہور علاقامان بھجرلال شرما کو ہٹا کر وسندرہ راجے کو سی ایم بنا دیں لیکن ایسی سنبھاؤنا بہت کم نظر آتی ہے کیونکہ موجودہ حالاتوں میں وسندرہ راجے پہلے سیم رکھ کر اپنے بیٹے کو منتری بنتے دیکھنا چاہیں گی اور ویسے بھی جس عمر کے پڑا پر وسندرہ راجے آج ہیں وہاں بگاوت کر نئی پارٹی بنانے کی سنبھاؤنا کم ہی نظر آتی ہے لیکن یہ تو تہہ ہے کہ راجستان میں بی جے پی کی سیٹوں کی سنکھیا ہی یہاں پارٹی کے دگجوں کا بھوشے تیہ کرے اندر خانے کی خبریں رہی ہیں کہ پردیش نیتروں نے اچھا پرفرم کرنے والے ایم ایل ای منتریوں کو پارٹی میں پرموشن کے دعوے کیے ہیں خیر وسندرہ نہیں تو کسی اور بھی چہرے کو نیا سی ایم چنا جا سکتا ہے لیکن اگر بی جے پی کا پرفرم راجستان میں خراب رہا تو سی ایم بھجن لال شرمہ پر گاج گرنا تیم آنا جا رہا ہے بھجن لال شرمہ کے ساتھ ہی کئی منتریوں پر بھی گاج گر سکتی ہے دو سا لوگ سبا سیٹ پر کانگریز جیت کا دعویٰ کر رہی ہے اور اس سیٹ کی جمعیداری ڈاکٹر کرول لال مینا کے کاندے پھر ہے بی جے پی کی طرف سے لیکن بھی بھیڑ نہیں جھٹا پانے فیلڈ میں اچھا پر فورم نہیں کرنے سے اپنے کارکرتاؤں سے لگاتار ناراج رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کنیا لال مینا ہارے تو وہ منتری پر چھوڑ دیں گے ساتھ ہی انہوں نے اپنے کارکرتاؤں اور ستھانی نیتاؤں پر اپنے ناراج کی چاہر کرتے ہوئے یہاں تک کہا کہ سچین پائلیٹ کو اپنے سماج کے گرزر سماج کے لوگوں کے بیچ مچا کر ووٹ نہیں مانگنے پڑ رہے لیکن وہ بھیڑ تک نہیں جھٹا پا رہے ہیں مطلب خود کروڑی تو بی جے پی کے ساتھ ہی کانگریس کے دگجوں کے بھوش کا فیصلہ بھی یہ چناؤں تیہ کرنے والا ہے بیدان سوہ چناؤں کانگریس اس بار ہار گئی تھی لیکن دو بار کے لوگ سوہ چناؤں میں لگاتار سوخے کے بعد اگر کانگریس آدھا درجن سیٹوں پر بھی چیت ترج کر پاتی ہے یا چار سے پانچ سیٹیں بھی لے پاتی ہے یا زیادہ تر سیٹوں پر اچھی فائٹ کرتی ہے تو بھی سچین پائلیٹ کا عہدہ شت پرتیشت پارٹی میں پڑھے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جن سیٹوں پر کانگریس ان چناؤں میں چیت کا دعویٰ کر رہی ہے یا مجبوط استحادی میں نظر آ رہی ہے زیادہ تر سیٹوں پر پائلیٹ کے قریبی کینڈیڈیٹس ہیں چار سے پانچ سیٹوں پر پائلیٹ کے قریبی چناؤں جیت سکتے ہیں ادھر جاللو سیروہی سیٹ پر جو ریپورٹ سامنے آ رہی ہے اس میں پور سی اے مشوگ گہلوت کے بیٹے ویبھاگ گہلوت کے ہارنے کے چانسز نظر آ رہے ہیں اگر ایسا ہوا تو نشید طور پر پارٹی سچین پائلیٹ کو پرموٹ کر سکتی ہے انہوں نے کوئی بڑی جمعیداری کوئی بڑا پد دے سکتی ہے سمبابتہ پردیش شدیکش بنا سکتی ہے لیکن ایسا بھی نہیں کہا جائے سکتا گہلوت کو بلکل پارٹی درکنار کر دے تو گہلوت کو کے اندر کوئی جمعیداری دے سکتی ہے بڑی حال ہی میں گہلوت الائنس کمیٹی میں بھی سب سے اوپر رکھے گئے تھے سب سے اوپر نام تھا ان کا اور ان کے من مطابق کئی گھڑھ بندن بھی لوگ سوچنا ہوکے دوران ہوئے ابھی گہلوت کو امیٹی جیسی مہتپون سیٹ کی جمعیداری بھی سوپی گئی ہے اگر امیٹی سے اسمرتی ایرانی اس بار ہار جاتی ہے تو گہلوت کا قد بھی بڑھ جائے گا ادھر پائلیٹ قریبیوں میں ٹونک سے ہریش مینہ دوسا سے مرالال مینہ جیپور گرامین سے انیل چوپ ڈاکہ کی جیت بلکل تیمانی جا رہی ہے اور یہ ویسیتیں ہیں جہاں کانگریس کا پلڑا شروع سے ہی بھاری نظر آ رہا تھا کل ملا کر اس وار کانگریس کا سوخہ ختم ہونے کی سمبھاؤنا ہے جو راجستان کے ساتھ ایک کیندر کی سیاست کو پربھاوت کرے گا اور یہ ہے بدلاو یہ ہے پربھاو یہاں کی سیاست کے چہرے بدل سکتا ہے حالانکہ یہ ہے آنکلن ماتر ہے ہماری طرف سے ان چناؤں کی زمینی حقیقت چار جن کو ریزلٹ کے ساتھ ہی سب کے سامنے ہا چاہے گی فیلحل مجھے دیجئے اجازت جنتہ دربار کے لئے جاپور سے ویجے ورنا